سلام علی محمد قَالُوا إِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ چند تلمحے کم امام علی اکبر ساری رات اس انتظار میں اُزادی علی اکبر کی آزام سونے گے یہ جو وقت ہے یہ جو لمحہ ہے یہ جو تائم ہے کسی ذاکیر کسی خطیب کسی باعث کا ماتاج نہیں جو مفریص عزادار ہے وہ تو کھر کی پردادار کو دیکھے گا رو پڑے گا میں نے پڑھ دیا تجھے سن لیا منت کرتا ہوں ہر عزادار کے آگے ہر ماتمی کے آگے ہر حسین کے جانے والے کے آگے تم سے عزاد جور کل کوئی سلام لے اس سے سلام نہ لینا وہ کہے کہ تم سے سلام لیا تم نے لیا کیوں نہیں رو کے ایک ہی بات کرنا بھائی سلام والا کھر اجڑ گیا شرم کر کے وہ روئے جس کا کچھ پچ گیا شرم کوئی آنکھ رہے آج بھائی سلام والا کھر اجڑ گیا منت ہے عزاداروں نے رات گزاری کسی نے سو کے گزاری کسی نے رو کے گزاری کسی نے ماتم کر کے گزاری امبر حسین پہ کھڑا ہوں گلت پڑھو آ لیا شفاعت نہ کرے تیری حائے اب بھی بلند نہ ہو تیرا اپنا مقدر یہ وہی رات ہے جب بھی سکینہ سوتی تھی تڑپ کے اٹھ جاتی تھی رو رو کے کہتی تھی بابا یہ رات مجھے سونے نہیں دیتی بابا میں آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے خون کا دریا نظر آتا ہے کہیں مجھے اکبر کے سینے پرچھی نظر آتی ہے کہیں علیہ سگر کے گلے میں تیر نظر آتا ہے کہیں چچا پاس کے بازو نظر تیاری کرونا ہاتھ مارو سر پہ میں نے پہلے کا ایک چیزاکر کا موت آج نہیں دی یہ میمی مر پہ میرے ہاتھ ہیں زخمی پہلو والی بی بی مدینہ چھوڑ کر آگئی اتنی غریب ہو گئی کہ پیٹے کا پرسہ لینے بھی کھوتا ہی ہے اب بھی تیری حائے نہ نکلے پھر تنے رات جا کے کیوں گزاری ہاتھ مارو سینے پہ مقدر والے ہو زخمی پہلو والی بی بی اپنے پیٹوں کے عزاداروں سے پرسہ لینے آئی ہے خائے بلند کرنا آنسوں کی خیرات مانگنا تیرے آنسوں کو ایک رومال میں بند کر کے لے جائے گی آنسوں تیرے بس میں نہیں وہ آخری عزادار تک خائے بلند ہونی چاہیے تیرے آنسوں کو ایک رومال میں بند کر کے لے جائے گی آپ اس علاقے کے عزاداروں سوال کرو کہاں جائے گی سیدھا کربلا جائے گی اور رو کے کہے گی اٹھ حسین تیری زخمی پہلو غالی ماں تیرے زخموں کا علاج لے کر آئی ہے یا قبر حسین میں زلزلہ آئے گا اماں میرے سارے زخم بھر جائیں گے دو زخم قیامت تک نہیں بھر سکتے آواز آئے گی بیٹا کون سے زخم اماں ایک آلیہ کی چادر کا زخم دوسرا اکبر کی برچی کا زخم کرو آئے کرو آئے کرو آئے کرو جو زدہ دار رونی کیلئے سے بیٹھے ہو میں آلیہ اکبر کی شہادت پڑھنے سے پہلے میں آلیہ اکبر کی شہادت پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں آلیہ کو کتنا پیارا تھا آلیہ اکبر آلیہ کو کتنا پیارا تھا آلیہ اکبر آلیہ اکبر کی شہادت پڑھے جائے نا جب کوئی مومن کوئی عزادار نہ روئے جب کوئی مومن کوئی عزادار نہ روئے میں پھر پڑھ رہا ہوں جب کوئی مومن ازادار نہ روئے آلیہ کا دل بڑا دفتا ہے رو کے کہتی ہے تُو نے دیکھا جونیم ان پردوں میں پالا کیسے امت نے گرایا کیسے اپنی ہائے کو اتنی کلند کرنا ہوریں بھی بزاہرہ سے پوچھیں یہ تیرے رونے والے لگتے کیا ہیں تب تیرا مقتر نہیں بدل جائے گا جس کو بھی بزاہرہ کہہ دے یہ میرے بیٹے کے ازادار ہیں اپنی ہائے کو بلند کرنا معصوم کا فرمان ہے کسی مومن یا مومنہ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ گھر میں مجلس کروائے اور زاکیر سے کہے علی اکبر کی شہادت پڑے زاکیر سے کہے علی اکبر کی شہادت پڑے وہاں کوئی آئے نہ آئے تین ہستیاں ضرور آتی ہیں جاننا چاہتی ہو کون سی ہستیاں ایک تیرا اور میرا وہ امام جس کو شامل غریبہ نے ضعیف کر دیا تھا ہائے کرو ہائے کرو ہائے کرو ہائے ترے بس میں ہیں ایک حسین کی چار سال کی زخمی کانوالی بیٹی ایک علی کی زخمی سر والی بیٹی جب مومن روح کے دعا کرتا ہے نا مردوں میں سے سچا تفتا ہے اور روح کے کہتا ہے بارِ الٰہا تجھے علی اکبر کی ادھوری جوانی کا واسطہ بارِ الٰہا تجھے علی اکبر کی ادھوری جوانی کا واسطہ اس مومن کی جو دعا ہے وہ پوری کر یا مستورات میں سے چار سال کی ماسومہ اٹھتی ہے ننے ننے ہاتھ بلندگر یہ کہتی ہے میرے اللہ میرے پھائی سجاد نے شام کے بازار بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا آج کسی ازادار کے لیے دعا کر رہا ہے بارِ الٰہا اس کی دعا کو پورا کر علی اکبر کا واسطہ ہاتھ سر پہ مارنا اب ہر ازادار کا ہاتھ سر پہ آئے علی کی بیٹی کی سنت ہے علی اکبر کے مسائب سننے کے لیے تیار ہو جاؤ ہر ازادار کا ہاتھ سینے پہ آئے جب ایک روایہ تھوڑ پڑتا ہوں پھر میں تیاری کی طرف ہوں جب لٹا ہوا کٹا ہوا کافلہ تاکہ ازادار تیار ہو جائے میں نے پہلے کہا یہ سوچ نہ رونا تیرے آس پاس کون ہے اللہ جانے کہاں شام والی بی بی آئی ہو اللہ جانے کہاں شام والا تیرا میرا بیمار مولا آیا ہو اللہ جانے کہاں وہ امام آیا ہو جس نے اکبر کو اٹھاتے اٹھاتے جس کی داہری سفید ہو گئی جو روتا رہا وہ مسلمانوں میرا اکبر کہاں ہے مسلمانوں میرا اکبر کہاں ہے تیری ابھی آئے نہ نکلے مار ہاتھ سینے پہ یہ نمبر حسین کی قسم ہے ہاتھ سر پہ مار اور غریب کو پرسا دے اس سے بڑھ کے غریبی کیا ہو تم سے کونی راستہ پوچھے بھائی مجھے راستہ بتانا تم اس کو راستہ بتاؤ گے یا تماشا مارو گے مجھے علم عباس کی قسم مجھے قرآن کے تیس سپاروں کی قسم میں گلت پڑھوں میرے بی بی زینب آلیہ شفاعت نہ کرے تیری اب بھی ہائے نہ نکلے فجر کا وقت ہے بی بی زینب آلیہ سے معافی ضرور مانگنا جیسے ہی علی اکبر زین سے زمین پہ آیا شپیر نولاک کے مجمع میں آیا شپیر نے آ کر پوچھا کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے یا نولاک نے ناچلا شروع کیا کوئی حسین کو تماشا مارتا ہے کوئی تازی آگا مارتا ہے کتے ہاتھ ہاتھ کے کہتے تھے تیرا اکبر ہمار اللہ جانے کہاں آ کر بیٹھا ہو علی اکبر کا پرسہ لینے کے لیے بی بی زینب آلیہ کا کتنا پیار تھا علی اکبر سے اب آشادی میں مر جاؤں میں گلت پڑھوں اب بھی ان کی ہائے نہ نکلے ان کی حصے گماتا میں کروں لٹا ہوا کٹا ہوا کافرہ لے کر علی کی بیٹی جا مدینہ آئی گا سات دن مزار محمد پہ آتی رہی رو رو کے کہتی رہی نانا سارے درد پھول جاؤں گی نانا سارے درد پھول جاؤں گی نانا ایک درد میں قبر کی دیواروں تاں پھولوں گی یا سات دن نبی قبر سے باہر آئے بیٹا کونسا ایسا درد ہے نانا یہ کم درد ہے دیکھ اپنی زینب کا سر آج بھی زخمی ہے نانا یہ کم درد ہے شام کا بازار دو سو اٹھاسی گلیاں ایک سو چوالیس مور ہر مور پہ دو لاکھ کا حجوم تجھے ماتم نہیں آتا سر ریچے کر یا اے دو لاکھ کے حجوم میں اکبر کا قاتل دن میں نو دفعہ میرے سامنے آتا تھا اور ہس ہس کے کہتا تھا تیرے اکبر کو برچی میں نے ماری اور تیرے اکبر کو زین سے زمین کرو تیاری کرو تیاری کرو تیاری بڑا پیارا تھا اب بھی تُو اکبر کے مسائل میں نہ روئے تیری ہائے نہ نکلے تیرا اپنا مقدر کربلا سے شام تک اللہ چاہے کتنی دفعہ بی بی زینہ پہ آئے یا سجاد سے پوچھ دیا ہی سجاد میرے اکبر کو دفعہ کیا تھا یہ تھا خفی کا پیار اور باپ کا پیار کیا تھا ادھر جب شہدان کے سر نیزوں پہ آئے نہ کربلا سے شام تک اب کر تو ماتم کی تیاری تھر ازادار کا ہاتھ آئے سینے پہ جو ازادار ہے تو مقدر والا ہے تو نصیب والا ہے تجھے کوئی دھوکنے والا نہیں تجھے کوئی دھوکنے والا نہیں یہ قسمت تھی چار سال کی معصومہ کی جو روتی بابا پہ کی کوئی تماشا مارتا تھا کوئی تازیانہ مارتا شہدہ کے سر نیزوں پہ آئے جیسے ہی سر کربلا سے نکلے حسین کی نظر اکبر کے سر پہ ہائے علی اکبر حسین کی سر حسین کی نظر اکبر کے سر پہ شام آگئے کمینوں کو حسین کا سکون پسند نہیں آیا انہوں کا جب سیکر بلا سے نکلے ہیں حسین کی نظریں نہیں ہمت گئی انہوں شرارت سوچیں انہوں نے نیزے سے اب حسین کا اب اکبر کا سارو دارا نیزے سے اکبر کا سارو دارا نجا کے چھپا دیا یا رات کا وقت ہوا حسین کے سر نے پرواز شروع کی کمینے پریشان ہو گئے حسین کا سر کہا دیا خوری ماں لوگ کہتا ہے آو تمہیں نہ بتاؤں حسین کا سر کہا دیا اس نے ایک تازیانہ اٹھایا آنکہ سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارنا شروع کیا یا چوتھا تازیانہ یقنا تھا سجاد کی آواز آئی کیوں مارتا ہے کہا تو بتا تیرے بابا کا سر کہاں گیا کمینہ کہتا ہے تو بتا تیرے بابا کا سر کہاں گیا سجاد نے رو کر کہا پہلے تم بتاؤ میرے اکبر کا سر کہاں گیا کتنا پیارا تھا حسین کو اکبر اب بھی تری حائلی نکلے گی کتنا پیارا تھا حسین کو اکبر اللہ کہے یا میں مر جاؤں یا میں پڑھ جاؤں اب تمہار ہاتھ سینے پہ کہتا ہے ہم نے شرارت کے طور پہ ایک صندوق میں بند کر دیا سجاد نے کہا جاؤ دیکھ لو جہاں اکبر کا سر ہے وہی میرے بابا کا سر ہے اب مندر گیا کمینے نے صندوق کھولا یا حسین کے لبوں پہ علی اکبر کے لب تھے حسین کے لبوں سے آواز آ رہی تھی اکبر اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے زہین سے زمین پہ جس نے تجھے زہین سے زمین پہ جرایا اللہ جانے بڑا پیارا تھا حسین پہ اکبر بابا مجھے موت کی اجازت دیں اکبر مجھ سے کیوں مانتا ہے اس سے بانگنا جو اٹھارہ سال تجھے پردوں میں بالتی رہے بندہ وہ بہت امیر ہے جس کی ابھائے نہیں نکلی بابا مجھے موت کی اجازت دیں اکبر اس ماں سے لے آیا ہے اجازت جو اٹھارہ سال سے قریرہ میرے آپ دیکھرہی ہے ہاں بابا میں دیا گیا بابا رات کو چچا اب پاس ملے پاس آئے تھے م RiBi میرے چچا اب پاس مجھے میری ماں کے پاس لے گئے ک Germany کیا کہا تیری ماں نے بابا میرے ماں میں کچھ منظر ہی عجیب تھا جھے کہا اکبر تو جا رہا ہے اپنے بابا پہ قربان ہونے میں تجھے روکتی نہیں میں تجھے روکتی نہیں تو اپنے بابا پہ قربان ہو جا میرے ماں نے مجھ سے بڑی باتیں کی بابا منظر بڑا عجیب تھا اب جوانوں ہاتھ سر پہ مارنا علی اکبر کی صدا بلند کرنا بابا میری ماں نے ایک صندوق کھولا اس میں کوئی چھ مہینے کا کرتا تھا بابا کوئی آٹھ مہینے کا کرتا تھا بابا کوئی چار سال کا کرتا تھا بابا کوئی دس سال کا کرتا تھا بابا کوئی بارہ سال کا کرتا تھا بابا کوئی دارہ سال کا کرتا تھا بابا میں نے اپنی ماں سے پوچھا ماں یہ کیا میری ماں نے کہا اکبر جب سے تو دنیا میں آیا ہے میں تیرے کرتے سی پی آئی ہوں آج میں تجھے ایک منت کرتی ہوں اکبر تو جا رہا ہے قتل ہونے ایک دفعہ یہ کرتے اپنے جسم سے مس کرتا جا کل شامے قریبہ آئے گی عمر ساتھ کی فوج نونتنے کو آئے گی اس سے میں کہوں گے لے جاؤ میرے اکبر کا صدقہ لے جاؤ میرے اکبر کا اچھا اکبر اجازت لے آیا اکبر ایک منت میں تجھ سے کرتا ہوں تیرا لہجہ ملتا ہے میرے نانی محمد اکبر تیرا لہجہ ملتا ہے میرے نانی محمد سے اکبر ایک دفعہ آزان دے کیا پتہ مسلمان ہے یا کر لیں اچھا بابا باب سے بھی مل لیا بکیوں سے بھی مل لیا اب اکبر کے دستار بانگنی شروع کی ایک پلو لمبا چھوڑا ایسے بانتے رہے اچھا باب سے اچھا باب سے بھی ملتا ہے اور پڑھتے پڑھتے غریب ای زہرا نے اِنَا نِلَّا ہے وَا اِلَّا ہے لَا شیخوا بیٹھ کے سننا بیٹھ کے سننا بیٹھ کے سننا علی اکبر کا باستہ بیٹھ کے سنو بیٹھ کے سنو ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی یا بی بی زینب علیہ نے مسلح چھوڑا آواز آئی فزا مجھے لگتی اکبر کی آزان ہے لگتی آخری آزان ہے جا کے حسین سے کہہ دیں اکبر کو کہے اپنی آزان کی آواز بلند کریں انہیں حسین نے کہا اکبر اپنی آواز کو بلند کریں میری بہنیں تیری آزان کھننا چاہتی ہیں ہاتھ سر پر آلو علی اکبر کا باستہ بیٹھ جاؤ حسین کے باستہ بیٹھ جاؤ تسلی سے تسلی سے حسین کا باستہ بیٹھ جاؤ علی اکبر کا باستہ بیٹھ جاؤ اللہ ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی بیٹھ زینب آلیہ نے کہا اما فضا مجھے لگتی اکبر کی آزان ہے لگتی آخری آزان ہے جا کے حسین سے کہہ دے اکبر کو کہے اپنی آزان کی آواز بلند کرے ہم خائمے میں اکبر کی آزان سننی چاہتی ہیں یا حسین نے کہا بیٹا اپنی آواز کو بلند کر میری بہنیں تیری آزان سننا چاہتی ہیں بابا کس کی بہنیں بابا کس کی بہنیں اکبر بابا میں آزان کی آواز بلند کرتا ہوں تو ہے وقت کا امام میں اپنی چاہ اپنی ساتھ سار کی بہن سے ساتھ محرم کا وعدہ کر کے آیا ہوں میں آزان کربلا میں دوں مدینہ میں سگرہ میری آزان چھنے بابا تو اجازے امامت سے سگرہ کا میری آزان چھنا ادھر اکبر نے آزان کی سزا دلند کی یا سگرہ نے اکبر کر ماتم علی اکبر کا کرو علی اکبر کا سری ماتم سنتے ہت مارو سمران اکبر کے قدم چھوڑے روح کے کہتی ہے نانی ام سلمان مجھے لگتا میرا اکبر آ گیا مجھے لگتا میرا اکبر آ گیا مجھے لگتا میرا اکبر آ گیا مجھے مدینہ میں اکبر کی ازان کی آواز آتی ہے مجھے لگتا ایسے ہے میرے اکبر کی آخری آزان ہے اکبر آ گیا میرا عبادہ پورا ہونے لگا مجھے اکبر آ گیا اشہاد و انا محمد رسول اللہ اشہاد و انا محمد شبیر کا رخ مدینہ کی در پھر گیا در لوگ کہتے ہیں نانا تیری آزان بھی بچ گئی تیری نماز بھی بچ گئی تیرا قرآن بھی بچ گیا لیکن میرا اکبر نہیں بچ رہا نانا آ جا کے بیٹے کا مادہ دے سانڈ والا کے ساتھ دے سانڈ والا کے ساتھ دے جو غدیر خم میں جو غدیر خم میں بہتا کیا تھا وہ آج تیرا شبیر پورا کر رہا ہے اب مان سانڈ والا اگر دورا رہ گیا شام کے بازاروں میں تیری بیندی زینب اللہ جالے تازیوں کے ساتھ پورا کرے گی شہاد و نامی وہ میری نام اور تیری بیندی زینب ہی نامی اکبر آزام نے بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے شبیر رو بھی رہا ہے اور رو رو کہ کہہ رہا ہے با گربتہ ویران مدینہ علی اکبر تیرے جتو چیسے جوان موت کے لیے نہیں بھیجے جاتے رو رو کہ کہہ رہا ہے اکبر آزان آرام سے دے تیری آخری آزان اللہ جانے پھر کبھی نصیب ہو یا نہ ہو حیئی آن صلاہ حیئی آن صلاہ حیئی آنسب ہلائے حیالات 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 اُٹھے بھوئے تمہیں علی اکبر کا اکبر نہیں بچتا اب اٹھے کوئی نہ تمہیں علی اکبر کی جوانی کا باس تھا آؤ اس شام کی ملکہ کو پرچھا دیں آؤ اس شام کی ملکہ کو مل کر پرچھا دیں جس کی ایک ہسرت تھی مجھے اکبر کا پرچھا دیں او میرا پتر بیجاوی علی اکبر کا باس تھا کوئی نہ اٹھے تمہیں حسین کا باس تھا کوئی نہ اٹھے آؤ اس بی بی کو پرچھا دیں جس کی ایک ہسرت تھی مجھے علی اکبر کا پرچھا کسی نے نہیں دیا او ازادارو ادھر اکبر کی آزان ختم ہوئی ادھر پھپیوں سے مل لیا باپ سے مل لیا بہنوں سے مل لیا اللہ جانے اب کس انداز سے حسین نے اکبر کو سوار کروایا حسین میدان کرولا میں حسین علی اکبر میدان کرولا میں گئے اکبر کو آواز نہیں دی یا اکبر کے پیچھے جانا شروع کیا یا چند قدموں کے بعد صدا بلند کی اکبر ایک دفعہ مڑ کے آجا اکبر ایک دفعہ مڑ کے آجا اکبر اپنی پیشانی پہ بوسا دے جا اکبر ایک دفعہ آجا اکبر نے کھوڑا موڑا یا دوسری دفعہ پھر تاریخ لکھتی ہے اٹھارہ یا چھتیس مرزبہ علی اکبر کا گھوڑا گیا اور حسین بلاتا رہا اکبر آتا رہا یا آخری لمحہ تھا اب اکبر نے کہا بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں بابا اگر تو کہتا ہے تو میں نہیں جاتا اچھا اکبر تو نے چانا ہے چاہ تیری منزی اکبر اب میں تجھے آواز نہیں دوں گا اب جو ازادارے جنہوں نے ساری رات ماتم کے لئے گزاری ہے تمہیں علی اکبر کا باستہ ہاتھ سر سے مارنا رو کے کہنا حسین تجھے تیرے اکبر کی جوانی اب حسین نے صدا نہیں دی ادھر اکبر کے کھوڑے کے قدم چلے ادھر حسین کے قدم چلے ادھر اکبر کے کھوڑے کے قدم تیز ہوئے ادھر حسین کے قدم تیز ہوئے یا چند قدموں کے بعد حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں اب کھر سر کا ماتم کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں یا اے کالے برکھے والی پیپی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے اکبر کے کھوڑے کے آگے رو رو کے کہتی ہے اکبر کھوڑا رو پیچھے مڑ کے دیف تیرا بابا کبھی گرتا ہے اور کبھی اٹھتا ہے اور میں نے حسین چکیہ پیچ پیچ کے حسین کھوڑا کریں حسین کھوڑا کریں سارا سار اکبر کی ازاداروں سنو حسین کھوڑا کریں میرے میں طاقت ہے تو بھی طاقت پیدا کریں مہاں گلی اکبر کی ماں سے آنچوں کی خیرات کھوڑیوں سے بھی مل لیا باپ سے بھی مل لیا یا اکبر نے پھر کھوڑا چلایا اب باپ نے آواز بھی دی یا چار سال کی ماسومہ کیسے آواز بلند ہوئی بھئی اکبر بھئی اکبر بہنوں کو پڑے ارمان ہوتے ہیں بھائیوں کی شادیوں کے یہ فکرہ یہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں سر کا پرسہ دینا بھی بھی لیلہ کو اب کسی میری ماں بہن کا ہاتھ سر سے نیچے نہ آئے چار سال کی ماسومہ نے صدا دی بھائی اکبر مجھے نہیں ملو گے بھائی اکبر مجھے نہیں ملو گے یا ماسومہ نے ایک کربلا کی ریت پہ چادر بچھائی اکبر کو گھوڑے سے اتارا اکبر کا سینہ چاپ کیا یا سینے پہ بوسا دیا اور رو کے کہا بھائی اکبر یہ میرے حصے کا نہیں یہ صغرہ کے حصے کا صغرہ نے مجھے کہا تھا جب علی اکبر سہرہ باندے میری طرف سے اکبر کو بوسے دینا میری طرف سے اکبر کو گانا باندھا تیاری پڑھڑا ہوں ابھی سر پہ مارو ہاتھ سارے سر کا پرسا گھڑا علی اکبر کے مات میں مارو سر پہ ہاتھ علی اکبر کے مات میں مارو علی اکبر کے مات میں سر پہ ہاتھ مارو اب کسی نے آواز نہ دی اکبر نے گھوڑا چلایا یا ایک ضعیف بی بی کی صدا بلند ہوئی اکبر ایک دفعہ پنا گھوڑا واپس لا اب منظر گیا تھا یا بی بی فضا نے کنات اٹھائی تیرا میرا ضعیف امام رو رو کے کہہ رہا تھا یا اسا کی ٹیک کا سہارا لے کر سجاد اٹھا سجاد نے رو کے کہا اکبر ایک دفعہ میرے سینے لگ جا تیری منظر آسان ہے میری منظر مشکل ہے تُو نے کربلا کے میدان میں جانا میں نے شرابیوں کے مجبے میں جانا میں نے شرابیوں کے مجبے میں جانا اکبر میدان میں حسین ٹیلے پہ ادھر عباس ٹیلے پہ آئے ادھر علی اکبر نے پہلا حملہ کیا فوج بھاگنے پہ مجبور ہو گئی عباس میرا اکبر کیسی جنگ لڑ رہا ہے میرا اکبر کیسی جنگ لڑ رہا ہے مولا آپ کے اکبر نے ایسا حملہ کیا اکبر میرا شاکیل ہے نا اکبر نے ایسا حملہ کیا فوج بھاگنے پہ مجبور ہو گئی اکبر اب کیسی لڑ رہا ہے مولا تیرے اکبر نے دوسرا حملہ بھی ایسا کیا دو لاکھ کا لشکر فاگنے پہ مجبور ہو گیا اکبر اب کیسی جنگل لڑ رہا ہے مولا تیرے اکبر کے آگے فوج بھاگنے پہ مجبور ہو گئی اچھا پاس میرا اکبر ایسی جنگل لڑ رہا ہے یا عمر صاد نے اعلان کیا اب کرسل کا ماتم یہ علی کا بیٹا ہے اس کو دھوکے سے مارو ایک کتے نے کہا اکبر تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی اکبر سر کا ماتم علی اکبر کا ماتم اکبر تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی یا حسین بن نبیل نے ایک وزنی نیزہ اکبر کی پوشت میں مارا حسین نے کہا حباس میرا اکبر کہا مولا باپ کا اکبر نظر نہیں آتا تیروں سے تیر مل گئے تلواروں سے تلوارے مل گئی نیزوں سے نیزے دیکھو میری طرف یا حسین بن نبیل نے ایک وزنی نیزہ اکبر کی پوشت میں مارا میں نے نیزہ پڑھ دیا تُو نے بڑے سکون سے سن لیا پوشت اس باپ سے جس نے دیکھا میرے اکبر کے نیزہ لگا اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا اب باس میرا اکبر کیسی جنگ لڑ رہا ہے مولا تیروں سے تیر مل گئے تلواروں سے تلوارے مل گئیں نیزوں سے نیزے مل گئے اب آپ کا اکبر نظر نہیں آتا اب آپ کا اکبر نظر نہیں دیکھ میری طرف اب آپ کا اکبر نظر نہیں آتا اب علی اکبر کا جنازہ آئے گا میں جنازے کے وارثوں کو بلانے لگا ہوں ہر ماتمی کے آگے منت کرتا ہوں جب اکبر کا جنازہ آئے اکبر کے جنازے کو کندہ ضرور دینا کیونکہ یہ واہی جنازہ تھا یہ بیٹھ کے بیٹھ جاؤ اکبر کا واہی جنازہ تھا جسے حسین نے نو دفعہ اکھایا نو دفعہ رکھا ادھر حسین میدان کربلا میں آیا ہے ادھر کمینے نے اکبر کے سپن پشت پر برچی ماری چاہ حسین بن نمہر نے ایک وزنی برچی علی اکبر کے سینے میں ماری برچی ماری نہیں برچی کا فان توڑ دیا ادھر دیکھا میری طرف ادھر دیکھو میری طرف برچی ماری نہیں برچی کا فل توڑ دیا حسین اکبر کے علاج پہ آئے بابا قاتل بنا ظالم تھا قاتل کہتا ہے اکبر کا جنازہ آنے دو اکبر کا جنازہ آگے آنے دو اکبر کا جنازہ آگے آنے دو اکبر کے جنازے کو کندہ دینا علی اکبر کے جنازے کو کندہ دینا رو رو کے کہنا حسین تیرا اپنا مقدر بی بی زینب تیرا اپنا مقدر آلیہ تیرا اپنا مقدر یہ وہ جنازہ آ رہا ہے جس کو ہچین اٹھاتے اٹھاتے ضعیف ضعیف ہو گئے بابا تیرا قاتل بڑا ظالم تھا بابا تیرا قاتل بڑا ظالم تھا اس نے برچی کا پھل مار کے دور دیا کہتا ہے چنا ہے حسین بڑا صابر ہے آج بیٹے کے سینے سے برچی نکالے گا پتا چل جائے گا کتنا صابر ہے اکبر دو کیا چاہتا ہے بابا برچی نکال یا حسین نے ناد علی پڑھ کے برچی نے ہاتھ ڈالا اکیلی برچی نہیں آئی اکبر کا جگر باہر رکھلا یا ایک کمیلے نے حسین کی پسنوں میں تیر مارا نلائکہ کے امامیں کھل گئے اواز ایبار ایلہا تو ہی کہہ دے مچھین بس کر مچھین بس کر